بہلول دانا میں تاجر ہوں لٹ گیا ہوں کچھ آپ فرما دیں میں کیسے اس بھور سے نکلوں بہلول دانا نے دیکھا کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے ہیں کہا ہاں ہے وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیج دیتا ہوں نفع نہیں ہوتا بہلول دانا نے کہا ایک کام کر کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لیں پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے ساب لے کر سٹاک کر لیں کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا گیا جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ سٹاک کر دیا اللہ والے کا حکم تھا لیکن ہوا ہے کہ بغداد کا معمول تھا آٹھ دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ کھوٹے رئیس لوگ وہ اس کے سوگ میں اس کے غم میں کالا کپڑا پہنٹے تھے اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خرید نے آیا یہ مو بولے قیمت پر جیسے تین سے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گئے بہت مال آ گیا یہ بات یاد رکھیں اللہ مال دیتا ہے مائش بھی ہوتی مال اتنا آ گیا اب لے کر کے مستیاں تھی چند دن گزرے ضائع سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنہ ہر ایک ہی ہوتی ہے کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں چاہے اس کا بزنس عربوں پر بھی پہنچ جائے اسے آگے پہنچنا ہے چند دن گزرے تھے آٹھ دس دن پھر آیا حضرت بحلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ میدان میں یہ منظور بزرگ بیٹھے مل گئے آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس بتا دیوانے اب کیا خریدوں انہوں نے دیکھا کہا کہ لہجہ تو بدلہ ہوا ہے پیسہ بہت زیادہ تھا کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے تربوز خرید جس کو کلنگر کہتے ہیں تربوز پورے خرید لے اس نے کروڑوں کی جائدات پورے تربوزوں میں لگا تھی سب تربوز خرید کر سٹاک کر دیا ایک جگہ اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا جب تربوز مو مانگی قیمت میں لوگ خریدیں گے اور میں بیچوں گا پورا مال تربوز میں لگایا دو دن چار دن چھے دن آٹھ دن گزرے کوئی حادثہ نہیں ادھر تو تربوز سڑنے لگ گئے وہ تو زیادہ دن سٹاک نہیں کی جا سکتے سرن شروع ہو گئی پھر تھوڑی تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا وہ بے کچھ بھی نہیں سکا کچھ نہیں کر سکا واپس چیختا چلاتا اسی حالت میں آیا پہلے سے بھی زیادہ بتر حالت میں میں آگیا ہوں دھورتے ہوئے آیا حضرت بحلل دانہ کو ڈھونڈتے ہوئے کہاں ہیں وہ اسی زگہ بیٹھے ہوئے مٹی میں بیٹھے رہتے تھے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بحلل بحلل دانہ نے کہا کیا ہوا کہا میں تو لٹ گیا تربوز میں پیسے لگایا آپ کی وجہ سے اور پورے سڑ گئے بحلل دانہ نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا پہلے تو تجھے نفع ملا تھا وہ تیرے لہجے کی وجہ سے اب خسارہ ہوا ہے تیرے لہجے کی وجہ سے پہلے جو آیا تھا بات کرنے کے لئے اس وقت تیری تمیز الگ تھی تیری تہذیب الگ تھی اخلاق الگ تھی گڑ گڑا کر کہا تھا کہ میں لٹ گیا ہوں آپ رحم کر دیں دوسری بار آ کر کے کیا کہا ہو دیوانے بتا کیا خریدوں لہجہ بدل گیا تو پوری حیثیت بدل گئی زبان ہماری اوچھائی پر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی لے آتی